اسلام علیکم میرے نام سلیم نواز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تمام تر نیوز چینل پر ٹی وی چینل جو ہوتے ہیں اس میں جو پروگرامز کیے جاتے ہیں سیاست کے حوالے سے یا سوشل میڈیا پر جگہ جگہ آپ کو یہی تفسرے سننے کو ملیں گے یہی خبر یہی پروگرامز آپ کو دیکھ رہے کے ملیں گے اس میں ٹاپک ایک ہی ہوگا کہ پاکستان کا اگلا نگران وزیراعظم کون ہوگا اس حوالے سے ایج سے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر دو تین نام جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے تھے اور وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہے پہلا نام محسن بیکس صاحب کا ڈسکس ہو رہا تھا یہ ایک انتہائی اہم ترین پرسنیلٹی اگر جو لوگ نہیں جانتے تو ان کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر لیں کہ میڈیا سے ان کی بڑی لمبی جو ہے ایک وابستگی ہے اس کے علاوہ یہ امران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ان کے قریب بھی رہے اور امران خان کے دور میں ایک مرتبہ ان کو ایک ادارے کی جانب سے گریفتار کیا جانا تھا تو انہوں نے پسٹل نکال کر دکھایا تھا وہ تصویر وہ ویڈیو وہ فوٹیج بڑی وائرل ہوئی تھی وہاں پر بہت سے لوگ ان کے بارے میں جاننا شروع ہو چکے تھے بہرل میڈیا میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے پولٹکس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے حسکری قیادت ہے اس کے ساتھ بھی ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں ایک تصویر ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی ابھی تک وائرل ہے سوشل میڈیا پر جو آج کے پاکستان کے آرمی چیف ہے جنرل آسم منیر کے ساتھ یہ تصویر آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک کینڈیڈیٹ ایس سے پہلے ڈسکس ہو رہے تھے اور آج کل بھی آپ کو کئی نہ کئی آپ کو ڈسکس ہوتا ہوا نظر آئے گا موسن بیگ اسی طرح ایک اور نام جس طرح میں خود بھی بہت حیران ہوا حامد میر صاحب کیپٹل ٹاک کے جیو نیوز کے کون ان کو نہیں جانتا بہت بڑا ان کا صحافتی کیریئر ہے بری بری خبری بیگ کی ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ حامد میر بھی پاکستان کے نگران وزیراعظم ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک اور نام نجم سیٹی صاحب جو کہ نگران وزیراعظم پنجاب بھی رہے ہیں پی سی بی کے چیئرمن بھی رہے ہیں وہ اس طرح کے عہدوں کو انجوائے کرتے رہے ہیں تو ان کا نام بھی کئی نہ کئی پر ان کو لیے لابنگ کی جا رہی تھی تو یہ جو تین نام ہیں تینوں صحافت سے وابستہ جنرلزم سے ان کا تعلق ہے یہ نام جو ہے ایس سے پہلے یا اور ایس میں ابھی بھی کئی نہ کئی پر وائرل ہو رہے ہیں دوسری خبر یہ ہے یہ تو پہلی خبر تھی جو تین صحافتیوں کے نام میں نے آپ کو بتائیں دوسری خبر جو ہے وہ یہ کہ دبائی میں ایک ملاقات ہوئی پاکستان پیپرز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف جو لندن سے تشریف لائے تھے دبائی اور آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے دبائی گئے تھے پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے نگران وزیراعظم کے لیے وہاں پر مشورے کیے جا رہے تھے اور دونوں اہم ترین دہنماوں کی جانب سے ایک ایک نام تجویز کیا گیا اور آخر میں خبر یہی سامنے آتی ہے کہ دونوں کے نام پر دونوں ایک نام کے اوپر متفق نہیں ہو سکے اور یہ میٹنگ جو ہے بغیر کسی حقی نتیجے کے کینسل ہوگی ہے باران ایک تو دوسری خبر یہ رہی تیسری خبر جو صحافتی حلقوں میں کئی نہ کئی گردش کر رہی ہے اور وہ لوگ جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہے پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں ان کی جانب سے یہ رائے سامنے آئی ہے کہ چونکہ ابھی اس حکومت میں آئی ایم ایف سے ایک لون لیا ہے کرزہ لیا ہے اور ایک کرزے کی جو مدت ہے نو مہینے کی مدت ہے تو دو تین مہینے تو چلو یہ حکومت اپنے پورے کر لے گی اس کے بعد اگر کوئی نگران سیٹ اپ ایسا آتا ہے جس کو معیشت کا بالکل پتہ نہ ہو وہ چاہے صحافی ہو یا صادق ریٹائٹ کوئی جج ہو کوئی بیوروکریٹ ہو ریٹائٹ تو وہ معیشت کا بیڑا مزید غرق کر دیں گے اس لیے جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہے ان کی اپنی اپینین یہ ہے کہ پاکستان کا جو نگران سیٹ اپ ہو نگران وزیرعظم ہو وہ کوئی معیشت دان ہو وہ کوئی ماہر معیشت ہو وہ کوئی اکانومیسٹ ہو تو اس طرح اب آپ لوگ سوچیں گے کہ پاکستان میں ماہر معیشت تو ایسی تو بہت بڑے بہت زیادہ بڑے بڑے نام ہیں بڑے پروفیشنل ہیں اپنے پروفیشنل ہیں لیکن عالمی طور پر بھی جو ریکرڈنائز لوگ موجود ہیں تو ایک تو میری اپنی اپینین یہ ہے کہ حفیظ شیخ ایک آپشن ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہے نان خان صاحب کے بھی قریب ہے پی ڈی ایم کے بھی قریب ہے تمام لوگوں کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں تو حفیظ شیخ جو ہے وہ ایک نام ہے اور دوسرا دوسری طرف جو رائے رکھی جاری وہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ اب بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے ان کی طبیعت کچھ ایسی اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ اتنی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا سکے تو حفیظ شیخ کی طرف سے انکار کے چانسز زیادہ ہے دوسرا جو اہم ترین نام ہے وہ سٹیٹ بینک کے جو دونر رہ چکے ہیں ہمارے باقر رزا صاحب یہ شاید آپ نے ان کے بارے میں کم ہی سنا ہو لیکن یہ ایک بڑی اہم پرسنیلٹی ہے معیشت کے حوالے سے ان کو بہت 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 عالمی طور پر رکجنائز کیا جاتا ہے اپنے پروفیشنل میں مانے ہوئے ایک شخصیت ہے تو باقر رزا صاحب جو ہے وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ فیورٹ موس فیورٹ ترین کنڈیڈیٹ ہے اور یہ میری اپنی بھی ایک اپینین ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اگلے جو نگران وزیر اعظم ہوں گے وہ باقر رزا صاحب ہوں گے تو نہ کوئی صاحبی پاکستان کا اگلے نگران وزیر اعظم ہوگا نہ کوئی بیوروکریٹ ہوگا نہ جج ہوگا نہ ہی اس پاکستان کی سیاسی جماعت کی کسی کی رائے جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی لیکن پاکستان کے جو پیسلہ ساز ہے وہ پاکستان کے کسی بڑے ماہر معیشت کو ہی ترجیح دیں گے پرورٹی وہی ہوگا تو دو بڑے ماہر معیشت ایک حفیظ شیخ دوسرے باقر رزا حفیظ شیخ جو ان کی طبیعت کچھ ایسی نہیں ہے کہ وہ فلحال اس عہدے کو قبول کر سکے اور اپنی ذمہ داری پوری کر سکے اور دوسری طب باقر رزا صاحب جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ اس عہدے کو قبول کریں گے اور پاکستان کو بہتر انداز میں جو پاکستان کی فلحال کی جو معیشت کی سبتحال ہے اس کو کسی نے کسی طریقے کیسے چھے ماہ کے لئے کیج دیں گے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت دو تین مہینوں میں جو ہے اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے اس کے بعد کیا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ دو مہینوں کا ہوگا یا تین مہینوں کا تو تین مہینوں کا تو کنفرم ہم کہیں گے کہ کیوں ہم نے پیکج ہیا ہوا آئین ایس سے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک خبر ہے کہ اگلا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ چھے مہینوں تک کے لئے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت صبح تحال جو ہے وہ چھے مہینے میں سملنے والے تو ہے نہیں تو اس طرح پی ڈی ایم اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ دوسرے پر نزلہ گرانے کے بجائے نگران سیٹ اپ کے اوپر غصہ کریں کہ جناب ہم تو ملک ٹھیک چلا رہے تھے یہ نگران لوگ پتہ نہیں کہا سے آگے انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے تو یہ میری اپنی اوپیلین ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی اوپیلین ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی اوپیلین کے احساب اپنی رائے کے احساب کے حساب ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ